فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نون فائلر پچاس لات تک کی جائدات خرید سکتا ہے نون فائلر آٹھ سو سے تیرہ سو سیسی تک گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سیسی سے زائد انجن کی گاڑیوں پر فیڈرال ایکسائز ڈیوٹی پچیس فیصد کر دی گئی ویل ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالو پر ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا حکومت نے موبائل فونز کا درامدی ٹیکس بڑھا دیا دس ہزار کے موبائل فون پر چار سو روپے ٹیکس ہوگا اٹھائیس ہزار روپے کے موبائل فون پر چار ہزار روپے ٹیکس آئے ساٹھ ہزار مالیت کے فون پر چھ ہزار ٹیکس لگا دیا گیا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مالیت کے فون پر اکتالیس ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا سمارٹ فونز فیشن نہیں ضرورت ہے قیمت بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے حکومت کو تو لگتا ہے کوئی اور ایشو نہیں ہے ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ساری انکم جو انہوں نے نکال نہیں ہے وہ موبائل کے کام سے نکال نہیں ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو مہینے پہلے چاریس پرسنٹ ڈیوٹی لگائی ہے اور آج انہوں نے ایک نیا بجٹ پیس کر دیا جس میں پھر ایکسٹر ایڈیوٹی لگا دیا ہر حکومت نے عوام کو لیف نہیں دی اب یہ ٹیکس لگانے سے پرشان ہو گئے ہیں ایک بندی کی رینجہ بیس ہزار روپے کی وہ آج بیس ہزار علا موبائل اٹھائیس ہزار روپے کا ہو گیا پہلے بھی چالیس پرسنٹل لگائے ہیں اور اب پھر ایک اور بام گرہ دیئے بہت زیادہ غلطہ مینی بجٹ میں نئی سنتوں کو پانچ سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ تاجر براتری کا حکومت اقدام پر اتمنان کا اظہار صدر لاہور چیمبر آف کومرس علماء سیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے متعلق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پروڈکشن شروع ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے صدر انجمن تاجران خالد پرویز بولے مینی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے حکومتی اقدام سے خوشی ہوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے گھرے لو ملازم اب ملازم نہیں ورکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تحتلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا بابند نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفتی یا پیسو کے وز کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحفظ کا بیل منظور پندرہ سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنگس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر امتیازی سلوک سے مبرہ ہوں گے پراویٹ ملازمین کا ہر چھ ماہ بعد تیوی معاینہ کرانا لازمی قرار اخراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ورکرز کے تحفظ کے لیے زلائی سطح پر کانسلز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانے کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشا ورانا تحفظ سحف بل کسرت رائے سے منظور حکومت ورکرز کے تحفظ کے لیے سیفٹی این ہیلتھ ایکٹ بنائے ہم یہ ایکٹیویٹی دوبارہ لبائیت کریں گے اور فروری جو انشاءاللہ دوہزار آبیس کا ہوگا اس میں انشاءاللہ تلا بسند ضرور ہوگی بسند تہوار نہیں گردنوں پر وار ہے لاہور نیوز کا موقع تسلیم پنجاب حکومت کا کونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ آج عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جمع کرائے جائے گا سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھ ماہ کی وارننگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں دور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام وضع ہونا چاہیے اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچر فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے بسند خونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی آ گیا خیال پہلے بسند اعلان کرنے والے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں میرے مشورے پر ہی عبدالعلم خان نے بسند نہ منانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی چلدی حفاظتی دامات نہیں کیے جا سکتے تھے حکومت نے بسند نہ منانے کا فیصلہ عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لیگی رکن پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری کا رد عمل مطنگ بڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نہ منانے کا اعلان کو مذہبی جماعتوں نے کشاہ اند قرار دے دیا کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ گئیں مذہبی راہنما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے ایسا نقدام اٹھایا محذب معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناکن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹل گیا بسند نہ منانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قاتل دور کا نشانہ بننے والے کاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے پتن بازی سے جان بھاک شہریوں کے لواہکین کا بھی اظہار اتمنان ساہیوال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زشان دہشتگر تھا مگر پولیس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زشان کے بارے میں جو معلومات ملی وہ مرنے کے بعد لی گئی زشان کے موبائل سے حساس ادارے کے آفیسر کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گاڑی زشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغانستان سے لاہور آنے والے دہشتگر زشان کے گھر ٹھہرے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داکلا فزیل اسغر کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ سانحہ ساہیوال پر میڈیا بریفنگ ساہیوال واقعہ میس ہینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی رپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آجی پنجاب کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی؟ آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے؟ آجی کا جواب چار پولیس اہلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا شنگھائی پل کے نیچے احتجاج مظاہرین نے فیروز پر روڈ کو بلوک کیے رکھا شدید ناربازی افسران کو معتل نہیں سزا دینی چاہیے جائی ٹی رپورٹ سامنے لائے جائے دو دن مطالبات کی منظوری کا انتظار کریں گے ورنہ دوبارہ دھرنا ہوگا مقتول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو ویڈیو نہ بنتی تو واقعہ دیگر واقعات کی طرح ساہیوال واقعہ بھی نظر انداز ہو جاتا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وزیر آزم وزیر آلہ مصطافی ہوں دیگر ممالک میں ٹرین حادثہ ہو جائے تو وزیر مصطافی ہو جاتا ہے رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتضی کی بہریہ ٹاؤن میں تقریب سے گفتگو سانہ ساہیوال ٹیسٹ کیس ہے پولس کار کردگی کو بہتر بنائیں گے ملکی مسائل کا آززی نہیں مستقل حل نکالا جائے گا آزاد اور فعال میڈیا کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے نا گزیر ہے سینئر صحافی دانشوار اور تجزیہ نگار ہمارے صحافتی اوفق کا درکشان ستھارہ ہیں گورنر پنجاب کی پاکستان جنرلسٹ فاؤنڈیشن کے وقت سے ملاقات میں گفتگو گاڑی نہ رکھنے پر پولس اپ فائرنگ نہیں کرے گی ایس پی موبائل نے ناکوں پر چیکنگ کے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے کوئی ایسی کاروائی نہ کی جائے جس سے کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو اسلحہ یا کوئی غیر کانونی چیز ملنے پر کانونی کاروائی کرنے کی ہدا ہے نیپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے بدنوان نناصر کو انصاف کے کٹہرے ملائیں گے وائٹ کالرس کرائم میں تحقیقات ڈھوز شواہد پر مبنی ہوں گے جہاں کیس بنتا ہوگا بغیر کسی دباؤ اور خوف کے بنائیں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے چیرمن نیپ جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کا لہور کے تفتیشی افسران اور پروزیکیوٹرز سے کتاب قائدی نمبر چار چار سات سفر سے آج ملاقات کا دن نواز شریف سے لیگی راہنما اور اہل خانہ آج ملاقات کریں گے سابق وزیراعظم کی ای سی جی کے بعد تھیلیم سکین کی ریپورٹ بھی غیر تسلی بکش کرات نواز شریف کے دل کی شریعان میں تنگی کے اثرات مرس کا بڑھنا تشویش کا باعث ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ شماز حکومت کی میٹرو بس بزدار سرکار میں نظرانداز شادرہ میٹرو سٹیشن کے برکی زینے بند شہریوں کو مشکلات رسیاں باندھ کر راستہ بند اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں خاتین اور بزرگ مسافر زیڑیاں چڑھ کر حلکان جلد برکی زینوں کو ٹھیک کیا جائے سپروائزر میٹرو سٹیشن کاسی ملی قومی کھیل ہاکی کے ڈوبتے ٹائرینک کو ایک اور دھچکا ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ سے پاکستان کو نکال دیا پاکستان پر دو سال کے لیے پرو ہاکی لیگ کے دروازے بند پاکستان چھے کڑو نہ ہونے کے باعث پرو لیگ میں شرکت نہ کر سکا لارنس روڈ پر انجمن تاجران بیڈن روڈ کی تقریب حلق پرداری منگمری شالم مارکٹ سمیت دیگر تاجروں کی شرکت صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے نومنتخی بودداروں سے حلف لیا نومنتخی بودداروں کی تاجر برادری کے مسائل حل کروانے کے لیے دن رات کام کرنے خاص چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کے عدبی جشن کا دوسرا روز سو سے زائد سکولز کے طلبہ کی مختلف پرفارمنسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈرامہ پتلی تماشا پینٹنگ اور دیگر سرگرمیوں کو حاصرین نے خوبصراہ اور پنجاب فلم سنسربورڈ نے بولی وڈ فلم مانی کارنیکہ کو پاس کر دیا فلم ریاست جھانسی کی بہادر رانی مانی کارنیکہ کی جدو جہت پر مبنی ہے فلم کی نمائش 25 جنوری سے لاہور میں ہوگی